سی ٹی ڈی پنجاب اور میاوالی پولیس کی انٹیلیجنس بیسٹ مشترکہ کارروائی پولیس اور خارجی دہشتگردوں کے درمیان فارنگ کا شدید تبادلہ ہوا مقابلے میں دس خارجی دہشتگرد واصل جہنم ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں سی ٹی ڈی پنجاب اور میاوالی پولیس کی انٹیلیجنس بیسٹ مشترکہ کارروائی ہوئی ہے ملہ قیل میں پولیس اور خارجی دہشتگردوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا مقابلے میں دس خارجی دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں فی ٹی ڈی پولیس اور الیٹ فورس کی بھاری نفری نے آپریشن میں حصہ لیا ہے پولیس اور الیٹ کے جوان فارنگ میں محفوظ رہے آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کی دہشتگردوں کے خلاف کامیابی پر ٹیم کو شاباش ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر مجاز جی بتائیے گا اس آپریشن کے حوالے سے آج بلکل یہ میاں والی کا نوائی علاقہ ہے مکڑوال وہاں کا ایک پہاڑی علاقہ ہے ملخ ہے وہاں پہ میاں والی پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ دس سے پندرہ دہشتگردوں ہیں ان کی موجود کی ہے میاں والی پولیس اور سی سی ڈی نے مشترکہ طور پر سی ٹی ڈی نے ایک وہاں پہ آپریشن کیا سرچ آپریشن شروع کیا گیا تو جب پہاڑی میں سی ٹی ڈی اور پولیس پہنچی تو دہشتگردوں کی موجود کی جو ہے وہاں پہ پائی گئی دہشتگردوں نے پولیس پر فائرنگ کھول گی اور پولیس نے بھی بھاری فائرنگ کی اور اس کے نفریجہ میں دس دہشتگرد جو ہیں ان کو جہنم میں سال کر دیا گیا ہے نیاب کا بزار سے چلوں کہ ڈی پی او افطر فاروق کی قیادت میں سی ٹی ڈی پولیس اور ایلیٹ کی بھاری نفری جو ہے آپریشن میں شامل رہی ہے اس کے علاوہ پولیس اور خارجی دہشتگردوں کے درمیان پائی رنگ کا جو شدید سبادلہ ہوا ہے اس میں داس جو ہیں دہشتگرد مارے گئے ہیں حلاف ہو گئے ہیں ان کو جہنم جہنم ویسال کیا کر دیا گیا اور اس آپریشن میں جسوک پولیس افیزر اخطر فاروق یا ڈی ایس پی یا سکر ایسا خیل سمیت پولیس اور ایلیٹ کی بھاری نفری جوان فائرنگ میں تمام جوان اور تمام افطران تمام اکریٹیڈی کے افطران اور جوان جو ہیں وہ فائرنگ میں بالکل محفوظ رہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کیونکہ میاں والی کے پی کے کی بانڈری پر ہے اور کے پی کے کی بانڈری پر ہونے کی وجہ سے کنڈل کا علاقہ جو ہے وہاں پہ ایک مرتبہ دہشتگرد حملہ کر چکے ہیں جس میں پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا تھا اس کے علاوہ مکڑ وال کے علاقہ میں دو مرتبہ ان کی جانت سے حملہ کیا گیا لیکن دونوں مرتبہ حملہ جو ہے ناکام بنایا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متعدد جو بانڈریز کے علاقہ جاتے ہیں وہاں پر دہشتگردوں کی رہتی ہیں اور اس حوالے سے میاں والی پولیس اور بلخصوص بسک پولیس افیسر اختر فاروق نے اتعظم کا اظہار کیا ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ جو ہے وہ ہر صورت میں کریں گے اور امن و امان اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس جو ہے ہمہ وقت کوشش رہے گی آئی جی پجاب کے جانے سے میاں والی پولیس اور سٹی ٹی ڈی کی اس بڑی کاروائی پر مشابہ آش دی گئی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں والی کی اموام جو ہے میاں والی کے بلخصوص جو شہری ہیں وہ بسک پولیس افیسر اختر فاروق کی اس کاروائی کو سرار رہے ہیں کیونکہ آج پولیس اور سٹی ٹی ڈی نے مل کر میاں والی کو ایک مرتبہ پھر لولوحان ہونے سے بچا لیا ہے اور پولیس کی تاتیوان کی جانے سے بھی جے بتایا گیا ہے کہ پولیس اس وقت مکر والد میں اور پہاڑی علاقے میں موجود ہے کیونکہ جو اطلاعات موصول ہوئی تھی ان میں دس سے پندرہ دہشتگردوں کی اطلاع دی گئی تھی دس دہشتگرد جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا لیکن پہاڑی علاقہ زگزگ علاقہ ہے اور اندھیرے کی وجہ سے تحال پولیس جو ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہی کہ وہ پندرہ لوگ ہی تھے یا دس لوگ تھے یا باقی لوگ ہیں وہاں سے پرار ہو چکے ہیں لیکن پولیس نے پورے اس علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے مختلف مقامات پر سارتے آپریشن جاری ہے اور یہی توقعات کی جا رہی ہیں کہ کہیں پر بھی اگر دہشتگردوں کی موجودگی پائی گئی تو ان کو جہانہ ویسال کیا جائے گا اور میاں والے کے امن و امان کو کسی صورت بھی خراب نہیں ہونے دیا جائے گا جی